اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میں ہوں محمد بائیت آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ڈبل سٹوڈی گھر کے نقشے کا بہترین پلان جو کہ آپ کو انشاءاللہ بہترین لگے گا اور پسند آئے گا اس کے پانچ بیٹروم ہے اور اس کی لمبائی اور چرائی ہے پچیس بائی پچاس فوٹ اور اس کا ٹوٹل ایریا ہے ایک ہزار دو سو پچاس فوٹ اس کے ٹوٹل کمرے ہیں جو فرسٹ فلور کے اور گرانڈ فلور کے پانچ بیڈروم ہے اور بہتروم ہے کیچن ہے اور ڈرائنگ روم ہے آئیے میں آپ کو اس کی تفصیل میں ذرا سمجھاتا ہوں اس کو میں روٹیٹ کر کے آپ کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں جی یہ گرانڈ فلور ہے میں نے روٹیٹ کیا ہے ذرا آپ کو اچھی سے کمی لگ جائے گی یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ سے ہم اندر انٹر ہوں گے آگئی کارڈ کھری کرنے کے لیے کارڈ پورٹ چھنا ہے ہم نے لاز فوٹ بائی ساڑھے پندرہ فوٹ کیا ٹھیک ہے جی یہاں سے حال میں اندر انٹر ہونے کے لیے ہم نے یہ بڑا دروازہ لگایا ہے ساڑھے پانچ فوٹ بائی ساڑھے آٹھ ہنچ کا ساڑھے پانچ فوٹ اس کی لمب چھلائی ہے اور آٹھ فوٹ چھنچ اس کی ہائٹ ہوگی ٹھیک ہے جی یہ سٹارٹ میں ڈرائنگ روم ہے گیسٹ پگیرا کوئی آجائے تو اس کو یہاں پر ٹھرانے کے لیے ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم کا سائز ہے جو تیرہ فوٹ بائی تیرہ فوٹ چھنچ ہے ساڑھے تیرہ فوٹ ٹھیک ہے جی اس کا ایک دروازہ یہ والا ہے اور ایک دروازہ اس کا حال میں کھلے گا ٹھیک ہے اور ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی ہم نے یہ اٹیچ باتھ روم بنایا ہے جی یہ مین حال کے اندر اتحال ہوتے ہیں یہ ٹی وی حال ہے ہمارا ٹی وی حال میں ہم نے سیڈھی اپ کرائی ہیں فرس فلور پر جانے کے لیے ٹھیک ہے جی اور سیڈھیوں کے نیچے ہی ہم نے باتھ روم بنایا ہے جس کو اٹیچ ہی ہے ٹرائنگ روم کے ساتھ ہم جی حال میں ہم نے یہ کیچن بنایا ہے اور کیچن کا سائز ہے جو سات فوٹ بائی دس فوٹ کے ہے جی اس کی وینٹیلیشن کے لیے ہم نے یہ وینٹیلیشن کے لیے یہ جگہ چھوڑی ہے جو کہ اوپر تک جائے گی اوپن ٹو سکائی تک ہے اور اس کے ساتھ ہی باتھ روم ہے اور اس کو بھی وینٹیلیشن یہاں سے ملے گی اس کے ساتھ ہی دروازے سے انٹر ہو گئی ہے بیڈروم ہے بیڈروم کا سائز ہے گیارہ فوٹ نو انچ بائی ساڑھے چودہ فوٹ ٹھیک ہے جی اور اس کو اٹیچ باتھ روم ہے اور اس کی وینٹیلیشن کے لیے یہ اوپن رکھا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک اور بیڈروم بنایا ہے اور جس کا سائز ہے گیارہ فوٹ چار انچ اور ساڑھے بارہ فوٹ ٹھیک ہے جی اس کی بھی وینٹیلیشن ہم نے یہ کی ہے اور ساتھ اٹیچ باتھ روم بنایا ہے ٹھیک ہے وینٹیلیشن دونوں بیڈروم کو ہے باتھ روم کو بھی وینٹیلیشن دی ہے ٹی بی حال کو بھی وینٹیلیشن دی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے آپ کے سامنے یہ نقشہ ہے اس کے بعد ہم جائیں گے فرس پلور پہ جی یہ ہے ہمارا فرس فلور فرس فلور ہم سیڈھییں چڑھ کے اوپر آئیں گے تو ہم سیدھ آئیں گے ٹی وی حال میں ٹی وی حال کا سائزہ بڑا کر دی ہے کیونکہ ہم نے اوپر آکے نہ کیچن ہتم کر دی ہے ٹی وی حال کا سائزہ ہو گیا ہے چودہ فوٹ بائی ساڑھے انی فوٹ ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ یہ ہم نے جو نیچے تھا نا پورچ کار پورچ وہاں اس کو اوپر تو نہیں آئے گا اس کی جگہ ہم نے یہاں پہ بنایا ہے ٹیریس ٹیریس کے ساتھ یہ ہم نے فرنٹ پہ تھوڑی سی ڈیزائننگ کی ہے یہ ڈیزائننگ کی ہے ہم نے ٹھیک ہے جی جب تھری ڈی ویو بنے گا اس کا تو بہت ہی بیارہ لگے گا اس کا فرنٹ ٹھیک ہے جی یہ اب ادھر آئیں ہم جہاں پہ تھا ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کی جگہ اوپر فرسٹ فلوڑ میں بنے گا بیٹروم بنا دیا ہم نے اس کی لمبائی اور چرائی ہے تیرہ فوٹ بائی تیرہ فوٹ چینچ جی یہ ادھر آتے ہیں بیٹروم کی طرف یہ دو بیٹروم ہیں اس کے ساتھ وہی سیم جو نیچے تھا وہی اوپر دیوار کے اوپر دیوار آئے گی بیٹروم اور اس کے ساتھ اٹیج باتروم ہے وینٹیلیشن ہے وہ سیم ہی نیچے جس طرح وینٹیلیشن ہے اور اس کی لمبائی اور چرائی یہ ہے گیارہ فوٹ نو انچ بائی ساڑھے چودہ فوٹ یہ والے بیٹروم کی ہے اور دوسرے بیٹروم کی لمبائی چرائی ہے گیارہ فوٹ بائی ساڑھے بارہ فوٹ انچ ٹھیک ہے جی ساڑھے بارہ فوٹ ٹھیک ہو گیا اسی طرح یہ سیڈی اپ کرائی ہے ٹی بی حال سے ٹی بی حال سے ہم اوپر جائیں گے چھات پر جانے کے لئے جی یہ تھا آج کا میں نے پلان جو نقشہ تھا آج کا یہ میں نے اپنی طرف سے تو بہترین کر کے بنایا ہے ایک دوست کو بنا کر دیا تھا یہی تو میں نے سوچا چلے اس کی ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر کسی بھائی کو نقشہ بگیرہ پلان بگیرہ بنوانا ہو تو مجھ سے رابطہ کیجئے گا کمنٹس میں میسج کر دیجئے گا لمبائی اور چرائی اور انشاءاللہ میں ٹرائی کروں گا کہ ایک آت دن کے اندر اندر آپ کو نقشہ مل جائے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھی ویڈیو لے کے آتا رہوں آپ کو لائک کیجئے گا اور سسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ